نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد و علمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین يا رب العالمين تیسوا سپارا سورة اللہب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت يدا أبي لہب و تب ما أغنى عنه ماله و ما کسب سیصلانا ران ذات لہب وَمْغَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبُ فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِّمْ مَسَدُ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے تبت يدا أبي لہب و تب ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا سیصلانا ران ذات لہب ضرور وہ شولہ زن آگ میں ڈالا جائے گا وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبُ اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی حَمَّالَتَ الْحَطَبُ فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِّمْ مَسَدْ اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی یہاں ابو لہب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اور اس کی بیوی مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح عذیت کا باعث تھے یہ بیوی اپنے شوہر کی مددگار تھی اور ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کا چچہ تھا اور یہ جو بیوی ہے یہ آپ کی چچی تھی اس کے باوجود آپ کی جان کے در پہ اور عذیت دینے پہ تلے رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان پر اس طرح سے یعنی ان کا ذکر کیا کیونکہ عرب معاشرے میں رشتہ داری کا بہت زیادہ لحاظ رکھا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس سال جب آپ نے نبوت کے بغیر ان کے درمیان گزارے آپ ان کے لیے صادق امین اور ایک باعزت اور معزت شخص کے طور پر تھے مگر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی پکار پر سب کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو خونی رشتے بھی بدل گئے تو بارحال انہوں نے عرب روایت کا پاس نہ کیا یہ جو بیوی ہے اس کا خاص طور پر جو ذکر ہے اور اس کی سزا کا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابو لاحب کی بیوی اپنے گلے کا ایک قیمتی ہار اٹھا اٹھا کر کہتی کہ میں اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر وار دوں گی یعنی اس کو میں ایک ریسورس بناوں گی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کی مخالفت پر اس کو خرچ کر دوں گی یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر زندگی میں ساتھی نیک ہو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہو نیک فطرت ہو تو انسان کو نیکی کی راہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو نیک بیوی ہے وہ دنیا کی بہترین مطا ہے صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو آپ کے کسی صحابی نے پوچھا سونا اور چاندی کے متعلق جو حکم نازل ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ کون سا مال بہتر ہے تو وہ لے لیں ہمیں وہ چیز بتا دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے اور پھر فرمایا وہ زبان جو اللہ نے آپ کے موں میں دی ہے جس سے آپ بول سکتے ہیں اور شکر گزار دل ہے اور پھر فرمایا ایمان والی بیوی جو ایمان کی راہ میں اس کی مدد کرتی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت ایمان مؤمن نیک فطرت ہدایت والی اور یعنی اللہ سے ڈرنے والی خاتون کو سلیکٹ کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ جو نیک بیوی ہے اپنے شوہر کو بھی نیکی کی طرف لے جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ مردوں کا نیکی کے راہ پہ ہونا ضروری نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ خواتین کا نیکی کی راہ پہ ہونا اس لئے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے پاس نسلوں کی ذمہ داری ہے یعنی بچے زیادہ تر وقت ماں کے پاس گزارتے ہیں وہ اس کو آئیڈیل کرتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ موں سے بول کے بتایا جائے بلکہ ماں کے ایکشنز اور جو بھی بچے کے پاس ہوتا ہے زیادہ وقت وہ اس کے لب و لہجے سے اس کے ایکسپریشن سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اور طریقے برت رہے ہوتے ہیں تو پوری نسلیں جو ہیں وہ ایک خاتون کی تعلیم پر بدل جاتی ہیں ایک خاتون کی ہدایت اور نیکی کی وجہ سے بلکل راہ راست پر آ سکتی ہیں یا پھر تباہی کی طرف جا سکتی ہیں تو بارحال عورتوں کے لئے خاص طور پر دین کی تعلیم حاصل کرنا اور ایمان والی مجالس میں شریک ہونا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے یہاں اس کو صرف ایک اس وجہ سے کہ اس نے اپنے شوہر کی اس چیز میں مدد کی اور اس کو روکنے کے بجائے اس کی ہیلپ فل ہوئی اس کا خاص طور پر قرآن میں ذکر ہوا اور اس پر اس طرح سے یعنی نیگٹیو میں ایک غلط الفاظ میں یا جس کو کہیں کہ نیگٹیو الفاظ میں غلط تو نہیں جو ڈیزرف کرتی تھی وہ اس طرح سے اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا اور سب سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہے کہ قیامت تک اس کا ایسے ذکر ہوتا رہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد کہو وہ اللہ یکتا اکیلا تنہا ایک ہے اللہ صمد اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے ولم یکل لہو کفواً احد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں مشرقین رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے رب کا نصب بتائیے ان کا حسب نصب کیا ہے تو اس پر آپ نے قل ہوا اللہ احد اللہ السمج یہ سورت سنائی مضمون اور عجر کے لحاظ سے یہ سورت سلسل قرآن ہے یعنی ون تھرڈ آف دا قرآن ہے کہ جب ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھا جاتا ہے اور اس کا عجر دس پاروں کے برابر ہے گویا سورت الاخلاص کو تین مرتبہ پڑھنا مکمل قرآن پڑھنے کے عجر کے برابر ہے اور اگر آج کی رات میں ایسی خصوصی رات میں ہم پڑھیں تو دیکھئے کتنے قرآن پاک مکمل ہونے کا عجر ہے پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے بارے میں اگر غلط وسوسیں آئیں یا پھر دل میں کوئی ایسی شکوک و شبہات والی باتیں آئیں تو قصد سے قل ہو اللہ حد کا ویرد کیجئے کہ اللہ ایک ہے پھر اسی طرح یہ سورت جنت کو واجب کرنے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل ہو اللہ حد کہتے ہوئے سنا تلاوت کرتے ہوئے تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی لوگوں نے پوچھا کیا یا رسول اللہ تو فرمایا جنت واجب ہو گئی السمج السمج کہتے ہیں اس سردار کو جس سے بڑتر کوئی نہیں یعنی وہ ہستی جس پر سرداری آکے ختم ہو جائے وہ ہستی جس کی طرف سب قصد کریں سب اسی کی طرف جھکیں اس کی طرف متوجہ ہوں اسی کی طرف سب ارادہ کریں جو ہر ایک سے بے نیاز ہو جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور مخلوق میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے اور پھر کیا ہے کہ لم یلید ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے کیونکہ اولاد جو ہے وہ انسان سہارے کے لیے مانگتا ہے اور وہ انسان کے لیے کمزوری کا باعث ہوتی ہے پھر اس صورت کے اندر اس میں آزم بھی ہے جس کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں ولم یکل لہو کفواً آحد اس کا کوئی ہمسر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسئلک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد اللذی لم یلد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً آحد یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے جب اس سے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول فرما لیتا ہے تو جب بھی آپ دعا کریں اور خاص طور پر آج رات جب دعا کیلئے ہاتھ اٹھائیں جس کا ایک ایک لمحہ کیمتی ہے تو اللہ کو اس اسم آزم سے پکاری لا الہ الا اللہ انت الاحد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً آحد اس کے بعد دو سورتیں سورة الفلق اور سورة الناس جو ہیں یہ معوضتیں کہلاتی ہیں سورة الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی صبح کے رب کی اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتنی ہیں جن کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی یعنی ان کی کوئی مثال ہی نہیں اپنے آپ میں وہ اس طرح سے مکمل ہیں ان جیسی کوئی صورت نہیں اور وہ کیا ہیں سورة الفلق اور سورة الناس یہ بہترین تعوض بھی ہیں تعویز کا لفظ بھی اسی سے ہے معوض کہتے ہیں بچاؤ کیا گیا معوضتین یعنی وہ دو صورتیں جن کے ذریعے پناہ لی جاتی ہے چھیک ہے یعنی اس کو پڑھ کے ان دو صورتوں کو پڑھ کے انسان جو ہیں اپنے رب کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو تعویز بھی اس لیے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد ہم پناہ میں آ گئے بیماری سے یا کسی بھی چیز سے بہرحال تو یہ بہترین تعویز ہیں دونوں صورتیں بہترین تعوض ہیں معوضتین ہیں تسنیہ کا سیغہ دو صورتیں ایسی جن سے پناہ لی جا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آ جانے کے بعد خاص طور پر ان کا احتمام کیا کرتے تھے اور اللہ سے ان کے ذریعے پناہ حاصل کرتے تھے یہ ہر چیز کے شر سے بچانے والی صورتیں ہیں وَمِن شَرْدٍ نَفَّثَاتِ فِي الْعُقَدٍ اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے گرہوں میں پھونکنے والیوں اور وَمِن شَرْدٍ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اور حاسِد کے شر سے جب وہ حسد کرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں کس کس چیز کے شر سے پناہ مانگی جائی ہے سب سے پہلے تو سارے شر رات کا شر جادو کا شر حسد کے شر سے کیونکہ وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے دلوں میں ہوتا ہے دلوں کا راز ہے ہم نہیں جانتے کون ہم سے حسد کر رہے ہیں کتنا حسد کر رہے ہیں ہمارے سامنے کوئی کیسا ہے اور دل میں وہ حسد لیے ہوئے تو یہ اللہ کو پتا ہے تو اس لئے کیا کرنا چاہیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا چاہیے وہی پروٹیکٹ کر سکتا ہے سورة الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِك الْنَّاسِ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اللہ رب العزت کی پناہ جو تمام انسانوں کا رب ہے مالک ہے الہ ہے خطرے سے بچنے کے لیے یہ تین صفات ایسی ہیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی گئی ہے اور پناہ ایک چیز سے لی گئی ہے اور وہ کیا ہیں مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر آتا ہے پھر وسوسہ ڈالتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے پھر آتا ہے چھوڑتا نہیں ہے کنٹینیوسٹی پیچھے لگا رہتا ہے کون ہے یہ شیطان ابلیس حتیٰ کہ آخری وقت جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی آ کر انسان کو بہکاتا ہے تاکہ اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے بہت بڑا دشمن ہے تھکتا نہیں ہے ساری عمر دشمنی نہیں بھاتا ہے تو سارے قرآن کے اختتام پر اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے ڈر اور وسوسے سے بچنے کی یعنی پناہ میں آنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں وسوسے نیگیوٹیو تھارٹس ہوتے ہیں جو ہمیں خیر کے کاموں سے روکتے ہیں جو ہمارے تعلقات خراب کرتے ہیں بدگمانیاں جب بھی اللہ کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں دین والوں کے بارے میں ماں باپ کے بارے میں دین سکھانے والوں کے بارے میں کوئی وسوسہ آئے کوئی بدگمانی آئے فوراں سے کیا کیجئے کہ اللہ ان وسوسوں کو مجھ سے دور کر دے فوراں سے موزت این پڑھئے ہوتا کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جس راستے پہ میں چل پڑا اور جہاں میرا انجام ہونا ہے آدم کی ساری اولاد میرے ساتھ اکٹھی ہو اس کا بھی وہی انجام ہو اور اس میں وہ کیا کر رہے ہیں مسلسل وسوسیں ڈال رہے ہیں دل میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا پھر آپ یہ دیکھئے کہ وسوسے ہاتھیں کہاں ہیں انسان کے سب سے قیمتی حصے کہاں دل میں بالکل اور یہ وہ شیطان یعنی وہ دشمن کر رہا ہے یہ کام جو ہمیں نظر نہیں آتا جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے ہم اس کو دور نہیں کر سکتے ہمارے پاس اس سے بچنے کے لیے ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کہ ہم خود کو اللہ کے حوالے کریں اذکار کریں اللہ کی حفاظت میں آئیں موزتین پڑھتے رہیں کیونکہ آپ کا دل آپ کا بہت بڑا خزانہ ہے کیونکہ اس میں آپ کا ایمان ہے یقین ہے اللہ پہ توقل ہے اور چور بھی کہاں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے تو شیطان آپ کے اس خزانے کو چرانے کے لیے تا دم آخر پیچھے لگا رہے گا کوشش کرتا رہے گا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ سے لے کے وناس تک اللہ نے آپ کو توفیق دی ہم نے پڑھا اور سنا مگر اس سب کے آخر میں اللہ تعالی ہمیں وسوسوں سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں تاکہ ہدایت اور ایمان اور یقین سے فائدہ ہم تب اٹھا سکتے ہیں جب ہمارا ایمان شک و شبہات سے بالاتر ہو ہمارے دل میں وسوسے نہ ہو ہمارے دل میں شک نہ ہو اور پھر آپ یہ دیکھئے دل میں کیا کیا اللہ کے لئے ہمارے جذبات ہیں ہماری نیتیں ہیں ہمارے اخلاص ہیں ہمارے ارادے ہیں ہمارے اللہ کے ساتھ وعدے ہیں ان سب کو بچانے کے لئے ہمیں معوضت ہے ان کو پڑھتے رہنا ہے اور یہ دو طرفہ جنگ ہے ایک طرف ہم شیطان سے بچنے کے لئے وسوسے ان وسوسوں سے بچنے کے لئے اور دوسری طرف دل میں وہ کیا کچھ ڈالتا ہے ریا کے خیالات خود پسندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے خون کی طرح دوڑتا ہے ہر انسان کو اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے ہر ابن آدم کو اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے اور اللہ کی پناہ میں جانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں ہمیں سکھا دیئے پھر یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ساری چالیں جو ہیں وہ صرف وسوسیں ہیں وہ منفی خیالات ہیں وہ ساری کی ساری نیگیٹیف تھارٹس ہیں اس سے آگے کچھ نہیں ہے اگر ہم اپنے دماغ سے یہ تھارٹس نکال دیں تو اس کا وار ہم پر نہیں چل سکتا مومن دشمن کے شیطان کے وار کا مقابلہ کرتا رہتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے حتیٰ کہ مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے ایسے اور یہ شیطان کہاں کہاں ہوتے ہیں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیہ من الجنت والناس جنوں میں بھی ہیں انسانوں میں بھی ہیں تو بعض اوقات دوست ایسے ہمارے شیطان ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روکتے ہیں یعنی بظاہر وہ انسان ہوتے ہیں مگر وہ کیسے ہوتے ہیں تھارٹس میں شیطان کا کام کرنے والے ان کے چیلے پھر کبھی یہ وسوسے انسانوں کی طرف سے بھی ہو جاتے ہیں کبھی یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم کسی انسان سے ملتے ہیں اس کے بعد ہماری بے چینی بڑھ جاتی ہے ہم اس کے بارے میں نیگٹیو تھنکنگ پہ آ جاتے ہیں بعض اوقات کوئی ایسی بات کوئی مجلس ہو جاتی ہے جس کے بعد ہم دین کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں تو بارحال بچوں کو بھی بڑوں کو بھی موزتہ ان کو لازم کر رہینا چاہیے قرآن مجید کا آغاز سورة الفاتحہ سے ہوا اور قرآن کا عدب یہ ہے کہ جب جب اس کی تکمیل ہو دوبارہ سے ہم اس کو ایک مطبع سورة الفاتحہ سن کے شروع کر لیں کیونکہ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے جو دمِ آخر ہمارے ساتھ رہنے والا ہے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین سے اس کا افتتا ہوا تھا حمد کی بات ہوئی تھی پھر یہاں پہ ہم نے اس رب العالمین کی پناہ چاہی ہے رب الناس کی پناہ مانگ رہے ہیں ہم وہاں الرحمن الرحیم کی بات ہوئی تھی مالکی امیدین کی بات ہوئی تھی یہاں مالک الناس کی بات ہے وہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے یہاں الہ الناس ہے وہاں اہدن السراط المستقیم ہے سراط اللذین انعمت علیہم اور یہاں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں من شر الوسواس الخناس اللذی وسوسو فی صدور الناس وہاں غیر المغدوب علیہم ولا دعالین ہے اور یہاں من الجنت والناس کہ جو بھی ہماری ہدایت کی رہ میں رکاوٹ بننے والے لوگ ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے دور رکھے تو قرآن کے افتتاح سے اس کے اختتام تک اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کی توفیق کا ساتھ ہی شامل حال رہے الحمدللہ اللذی بنعمتہ تتم الصالحات سورة الفاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نابد و اییاک نستعین ایدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب علیهم غیر المغضوب علیهم ولو ضالین آمین الحمدللہ اللہ ہی کی تعریف اور اسی کی توفیق سے اسی کی دیوئی صحت اور اسی کے دیوئے وقت سے اسی کے دیوئے ریسورسز سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے الحمدللہ سے ونناس تک کا سفر کیا دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے اس بابرکت کلام کی تکمیل کے بعد اس امید پر کہ اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مومن کے دل سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی دعا کے ساتھ تین چیزیں ہیں یا تو وہ قبول ہو جاتی ہے یا پھر اس کے ذریعے سے کوئی آزمائش ٹال دی جاتی ہے اور یا پھر وہ قیامت کے دن کے لئے نیکیوں کی صورت میں محفوظ کر دی جاتی ہے اور ایک مومن جب قیامت کے دن اپنی وہاں وہ نیکیاں دیکھے گا جو اس نے دنیا میں کی نہیں ہوں گی تو وہ پوچھے گا کہ یہ کہاں سے آئیں تو اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں مانگا کرتے تھے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی ایک ہی صورت ہے جس میں دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ صورت ہے غافل دل سے کی گئی دعا اعنی ایسی دعا جو غفلت والے دل سے مانگی گئی ہو دل انوالو نہ ہو صرف ہاتھ اٹھے ہو مظاہر نظر آ رہا ہو کہ ہم اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں فریاد کر رہے ہیں مگر اس دعا کے ساتھ ہمارا دل انوالو نہ ہو صرف یہی ایک صورت ہے کہ جس میں دعا زائے ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس توفیق کے ساتھ دعا شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان دعاوں کے ساتھ جوڑے ہیں اور ہمارے دل سے نکلی ہوئی ہر دعا ارش کو جاکب لکے انشاءاللہ العزیز ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبْعَلَيْنَا انکا انتا التواب الرحیم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبْعَلَيْنَا انکا انتا التواب الرحیم یا اللہ یا رب یا مالک یا الہ یا میرے اللہ یہ جو کچھ بھی کیا تو اسے اپنے لئے قبول کر لے صرف اپنے وجہ کے لئے خالص کر لے اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ علم اتا فرما ربی زیدنی علما ربی زیدنی علما اللہ ہمارے نفع مند علم اضافہ فرما اللہ ہم ہر لمحہ علم میں آگے بڑھتے رہیں اور دراجات کی بلندیوں تک پہنچیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہمارے لئے تکالیف برداشت کی ہمیں سکھایا پڑھایا اپنی اٹموسٹ ایفٹ کی اور جو کچھ وہ زندگیوں میں ہمارے لئے قربانیاں کر سکتے تھے کر گئے ربی زیدنی علما ربی زیدنی علما ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ یہ جتنے ہاتھ تیرے آگے اٹھے ہیں اللہ ان سب کے والدین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے ان کی قبریں تھنڈی کر دے اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ان کی قبر میں ہماری طرف سے ہمیشہ اچھی خبریں ہوں ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں ہر طرح کا خیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ ہم تیرے فقیر ہیں اللہ ہم محتاج ہیں تو غنی ہے تو ہمیں ہر خیر سے نواز اے اللہ یا رب ہم اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اللہ ہم اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ ہم کوئی دلیل بازی نہیں کرتے ہیں اللہ ہم سب کچھ کا اقرار کرتے ہیں اللہ ہم تجھ سے التجاہ کرتے ہیں کہ جن ہمارے اعمال کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہمارے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں اللہ تو ان کو معاف فرما دے اللہ تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی رکھ ہمیں بہترین اولادیں عطا کر اللہ ہماری اولادوں میں خیر شامل کر دے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں سکون اور خیر شامل کر دے اللہ یہ جو تو نے رشتے ہمیں دیئے ہیں اللہ ان کو ہمارے لئے ہمارے گھروں میں باعث سکون بنا دے اللہ ہمارے عزیزوں میں سکون بدا دے یا اللہ تو نوازنے والا ہے اللہ ما انکا عفوون کریم تحب العفو فعفو عنا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے اللہ یہ جتنے ہاتھ تیرے آگے اٹھے ہیں خلوص اجل سے تیرے آگے فریاد کر رہے ہیں اللہ یہ آج رات تو ہمیں نامراد نہ کرنا اللہ ان لوگوں میں شامل کرنا جن کی گردنیں تو جہنم سے آزاد کر دے گا اللہ یہ تاک رات میں تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اللہ تو ہم سب پر رحم فرما رب ابن لی عندك بیٹاً فی الجنہ اللہ تو ہم سب کے لئے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اللہ دنیا میں بھی تو ہمیں سچائی کے مقام پہ داخل کر اللہ سچائی کے مقام سے نکال اور اپنے پاس سے بھی مددگار قوتیں فراہم کر اللہ تیری مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے اللہ تو اس کو قبول کر لے اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دیں اللہ اس کو صرف اپنی ذات کے لئے خالص کر اللہ کسی کا کوئی حصہ اس میں نہ ہو اللہ اس کے خیر سے میں دن با دن اضافہ ہوتا چلا جائے یا اللہ یا رب العالمین یا ذل جلال والاکرام یا منان یا رحیم یا رحمن تو جہاں بھی ہمیں لے جا برکت کے ساتھ لے جا رب انزلنی منزل مبارکا وانتا خیر المنزلین اللہ ہم اپنے گھروں کے اندر ہوں یا باہر ہوں اللہ ہر جگہ ہمیں اپنی برکتوں کے نزول سے اللہ ہمیں برکتوں کے نزول میں ہو یا رب العالمین ہر طرح کے حاسدوں سے مفسدوں سے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا رب انسرنی علی القوم المفسدین اللہ سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا اللہ ہم سب کو شیطان کی اکساہتوں سے بچانا اللہ اس بات سے بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئے ہمارے اندر وسوسے ڈالیں یا رب العالمین تو رحیم ہے ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اللہ ہماری اولادوں پہ اپنا رحم کر اللہ ان کے اندر دین کا شوق پیدا کر اللہ ہماری اولادوں کو نماز کا پاوند بنا اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا اللہ ہماری نسلیں جنت میں ہماری ساتھی ہوں یہ ہماری اولادیں ہمارے والدین جنت میں ہمارے ساتھ ہو یا اللہ تو دعاوں کو سننے والا ہے اللہ ہماری اولاد کو ہدایت دے اللہ میں اس قابل بنا کے یہ ہمارے لئے صدقہ جاریاں ہو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ ہمارے لئے صدقہ جاریاں ہو اللہ ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ یا رب العالمین ہمیں بخشتے ہمارے والدین کو بخشتے ہماری اولادوں کو بخشتے ہمارے عزیزوں کو دوستوں کو رشتہ دانوں کو بخشتے اللہ قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخشتے نہ یا رب العالمین ہمیں دنیا و آخرت میں صالحین کا ساتھ عطا فرمانا ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کرنا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا اللہ ہمیں اپنی ساری انعوتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا جت انہیں ہمیں عطا کی اللہ جت انہیں ہمارے والدین کو عطا کی اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کرنا اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح کر دے انہیں ایمان نصیب فرما اللہ انہیں تقویٰ عطا کر اللہ ہماری اگلی نسلوں کو حیاء عطا کر اللہ تو ہی ان کی حفاظت فرمانے والا ہے ہم کمزور ہیں اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما اللہ ان کی عطا کی حفاظت فرما اللہ ان کے یقین کی حفاظت فرما اللہ بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر جو ان کے لئے صدق اجاریہ بن جائے اللہ دین اور ایمان والی اولاد عطا فرما اللہ ایسی اولاد نہ دینا جو قبر میں عذاب کا باعث بن جائے اللہ ایسی اولاد دینا جو دین اور ایمان پر فخر کرے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار اے ہمارے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر ہم محتاج ہیں آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اللہ ہم تیرے محتاج ہیں اور ہمیں آنکھ کے عذاب سے بچا لیں اللہ تیرے در کے علاوہ ہم کہیں نہیں جانے والے تجھے چھوڑ کے کسی سے نہیں مانگنے والے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھے ہی سے فریاد کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے پاس سے ہمیں تو اپنے پاس سے رحمت عطا کر اللہ تو ہمارے معاملے میں ہماری رہ نمائی کر ربنا علی کا توکلنا اللہ ہم نے صرف تجھ پر بھروسہ کیا اللہ صرف تجھے سہارا بنائے تیری طرف ہم نے رجوع کیا تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کے آنا ہے اللہ تو ہمارا لوٹنا بہت خوشکبار کر دینا اللہ موت کو بہت آسان کر دینا اللہ موت کو بہت آسان کر دینا اللہ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے اللہ ہم بہت کمزور ہیں قبر کے عذاب سے بچا لینا اللہ ہماری قبریں روشن کر دینا اللہ ہم کمزور ہیں ہم گناہگار ہیں ہم گناہگار ہیں اللہ تو ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا اللہ ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہمارے پاس کوئی نیکیاں نہیں جو ہم تیرے حضور پیش کر سکے اللہ تو ہماری دعاوں کو قبول کر لے یا رب العالمین حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا نبی کے ساتھ اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق دار بنانا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا اللہ ہم پر اپنا نور تمام کر دینا ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انکا علا کل شئین قدیر اے ہمارے اللہ ہمارے لئے ہمارا نور پورا کر دے اللہ تو سرات پر ہمیں اندھیروں میں نہ ڈالنا اللہ ہمیں بخش دینا یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت اعین وجعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہمارے ازواج ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی تھنڈک ہوں اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا اللہ گھروں میں ازواج کے درمیان محبت اور سکون حتا کر اللہ ایک دوسرے کے لئے وہ نیکی کا باعث ہو ایک دوسرے کی آنکھوں کی تھنڈک ہوں اللہ جو کوئی اس رشتے سے کسی آزمائش میں مقتلع ہے اللہ ان کی آزمائشیں دور کر دے اللہ ان کے درمیان سے شیطان کو نکال دے اللہ ان کے درمیان سے شیطان کو نکال کے محبت پیدا کر دے اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ ہر بیماری سے محفوظ رکھ اللہ اولاد کی طرف سے آزمائش سے محفوظ رکھ اللہ ہمارے بچوں کو گمراہی سے محفوظ رکھ اللہ ہماری بچوں کی طرف سے ہماری آنکھوں کو تھنڈا کر دے ربنا افریق علینا صبر اللہ ہم پر صبر انڈھیل دے جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں جو چیزیں ہمارے لئے مشکل ہیں اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا کر ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا اللہ تو اس حال میں ہمیں موت دے کہ ہم تم سے اچھے گمان رکھنے والے ہوں آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں اللہ ایمان کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اللہ ہمارے ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں اللہ اس آج رات تاک رات کی برکت سے ہماری دعاوں کو قبول کر اللہ ہم بہت گناہگار ہیں اللہ ہم حقیقت میں گناہگار ہیں ہم مو سے نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے دل گواہ ہیں کہ ہم کمزور ہیں ہم گناہگار ہیں اللہ ہم اپنی ساری خطاؤں کا اطراف کرتے ہیں ہم اپنی ساری کتاہیوں کو مانتے ہیں اپنی بھول چوک اپنی نا سمجھی نا اقلی اور بے وکوفیوں کا سب کا اقرار کرتے ہیں اللہ جو تیرے حق میں ہم سے جو کوئی کمیں کتاہی ہوئی تو ہمیں معاف کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے محاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخشتے ہیں اللہ ہم زیادتیاں کرتے ہیں ہم دیوکوفیاں کرتے ہیں اللہ ہم کتاہیاں کرتے ہیں تو ہی ثابت قدم رکھنے والا ہے اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر اللہ ہم مسلم ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کر اللہ مسجد اقصہ پہ اپنی رحمت کر اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی وہاں مدد کر اللہ ہم تیرے آگے اس آت میں ہاتھ اٹھا کے ان کے لئے رحمت اور برکت مانگتے ہیں اللہ ان کے حالوں پر رحم کر دے اللہ ان سے یہ عزمائش اٹھا دے اللہ اس قابل بنا کے ہم اپنے قبل اول کی حفاظت کر سکیں یا رب العالمین ہمیں بخشتے ہمارے بھائیوں کو بخشتے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں ہمارے دلوں میں ان کے لئے کوئی کینا نہ ہو اللہ ہم ایمان والوں کے لئے خیر و بھلائی چاہنے والے ہوں اے اللہ بے شک تو بہت شفقت کرنے والے ہیں نہایت رہیم ہے یا اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لئے پکار رہا تھا تو ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ تو اب ہمارے گناہوں کو بخشتے ہماری براہیاں ہم سے دور کر دے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا اللہ ہمارے جنازوں کی صفوں میں نیک لوگ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اللہ نیک لوگ ہمارے جنازے پڑھیں اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہماری قبر ہو نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو ربنا اغفر لنا دنوبنا وکفر عنا سجی آتنا و توفنا مع الابرار یا اللہ ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ربنا و آتنا ما وعدتنا علا رسولک و لا تخزنا یوم القیامہ اللہ ہم تو دنیا کی رسوائی سے ڈرتے ہیں اللہ تو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے سامنے رسوانہ کرنا ہمارے نبی کے سامنے ہم رسوانہ ہو انکا لا تخلف المعاد اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا ربنا اسرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ہم بہت کمزور ہیں اور ہم میں کوئی طاقت نہیں اور وہ بڑی بری اکامت دکا ہے یا رب العالمین جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو تو نے رسوہ کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں اے رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا جنت یادن میں داخل کر دینا اللہ ہماری اولادوں کو جنت میں ہمارا ساتھی بنانا ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنانا یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دیں اللہ گھروں میں سکون پیدا کر دیں اللہ ان رشتوں میں سکون پیدا کر دیں اللہ گھروں میں خوشیاں پیدا کر دیں یا اللہ ہم سب کے دل تیرے ہاتھ میں اللہ جتنے ہاتھ تیرے آگے اٹھے ہیں ان سب کے دل تیرے ہاتھ میں اللہ تو ان کے دل بدل دے اللہ انہیں ان کے گھروں کے اندر سکون دے وہ گھروں کے باہر سکون نہ چلاش کریں یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے یا رب العالمین تو ان کو باہر کے فتنوں سے بچا ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسراً کما حملتہو على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی وَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ یا اللہ تو ہم سے سوالات نہ کرنا ہمارا مواخصہ نہ کرنا یا اللہ تو ہمارا حساب آسان لینا اللہ تو ہم سے سخت حساب نہ لینا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں تو اللہ تو ہمیں معاف کر دینا اے اللہ ہم پر بھاری بھوج نہ ڈال جیسے تُو نے پہلے لوگوں پر ڈالے اے اللہ ہم سے وہ چیز وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں اللہ مسلم امت پر اپنے رحم کر دے اللہ ان پر وہ بوجھ نہ ڈال اللہ ان کے ایمان ازمائش کے قابل نہیں اللہ ہمارے ایمان ازمائش کے قابل نہیں تو ان کو نہ ازمہ اللہ فلسطین کی مسلمانوں کے ایمان نہ ازمہ اللہ ان پر اپنی رحمت کر دے اللہ ان کو بخش دے اللہ ان کے لئے آسانیہ کر دے ان کی بہنوں کی حفاظت فرما اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما اللہ ہمیں کسی ایسے مسئلے میں ایسی مشکل اور بیماری میں نہ ڈال جس کو ہم اٹھانا سکیں یارب العالمین بخشتے ہم پر رحم فرما اللہ تو ہمارا مددگار ہے اللہ کافر کے قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر اللہ ان کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کر اللہ تو ہمارے غموں کو جانتا ہے اللہ ان سب کے دل تیرے آگے اٹھیں جتنے ہاتھ تیرے آگے کھلے ہیں ان سب کے دل تیرے آگے کھلے ہیں اللہ میں نہیں جانتی تو ان سب کے دلوں کو جانتا ہے اللہ ان کے جو غم ہے جو دکھ ہے ہمارے جو تکالیف ہیں ہمارے دل کی جو پریشانیاں ہیں اللہ ہمارے اندر کی حالتوں کو یارب تیرے سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا اللہ اس مجلس میں اور جہاں پہ جو جو بھی سن رہے ہیں اللہ ان سب کے دلوں سے تو واقف ہے اللہ ہم سب اپنے غموں کی شکایت صرف تجھ سے کرتے ہیں اپنے دکھوں کا شکوا صرف تجھ سے کرتے ہیں یا اللہ تو ہمارے غم دور کر دے اللہ ہمارے دکھ دور کر دے اللہ تو ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ساری پریشانیاں دور کر دے اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے اللہ تو رحم کرنے والا ارحم الراحمین ہے تیرے لئے کچھ مشکل نہیں اللہ تو سارے بیماروں کو صحت دے سکتا ہے کہ اللہ سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور کر سکتا ہے یا رب العالمین ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کی ہیں مگر تو بخشنے والا ہے تو پاک ہے اللہ تو ہمیں بخش دے تو ہمارے لئے کافی ہو جائے ہم تجھ ہی پر بروسہ کرتے ہیں تو رب العرش العظیم ہے اللہ تو رب العرش العظیم ہے تو عرش عظیم کا مالک تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے تو ہی ہماری دنیا و آخرت میں ہمارا دوست ہے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے اللہ تو جس کو عزت دینے والا ہے تو جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی زلیل کرنے والا نہیں جس کو تو زلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ تیرے ہاتھ میں ساری خیر و بھلائی ہے بے شک تو ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے مالک تو ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے تو دن کو رات میں بدل دیتا ہے اللہ تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اللہ ہم ایسے خالق اپنے ایسے مالک کو پکار رہے ہیں جو زندہ سے مردہ کو نکال دیتا ہے اللہ مردہ سے زندہ کو نکال دیتا ہے یا رحم الراحمین تو ہماری دعاوں کو قبول کر دیں یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اللہ ہمیں تو بے حساب رزق عطا کر اپنے دین اور اپنے ایمان کی رحمیں خرچ کرنے کی توفیق دیں اللہ صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق دیں اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھتا فرما اللہ تو ہمارا حساب آسان لیں یا رب اس فتنوں کے دور میں ہمارے دلوں کو دین پر جمع رکھنا یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی عطاحت پر قائم رکھنا اللہ ہماری نمازوں کو صدار دینا اللہ ہمارے دلوں میں نمازوں کی محبت دے دینا اللہ ہماری نسلوں کے لئے نمازیں آسان کر دینا یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے اللہ ہمیں تقوی دے دے اللہ ہم تیری رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب تیری رحمت کی امید میں آج یہاں ہی کٹھے ہوئے ہیں اللہ تو ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا ایک لمحے کے لئے بھی نہ کرنا اللہ ہمارے سارے حالات کے اصلاح کر دینا اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمَ النَّافِعَ وَعْمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا تَشِّبًا اللہ پاکیزہ رزق عطا کرنا اللہ جو کوئی بھی یہاں کسی بھی مالی مشکل کا شکار ہے اللہ اس کی مشکل آسان کر دے اللہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ اپنی ذات کے علاوہ کسی طرح کی کوئی محتاجی نہ دینا اللہ نہ روحانی محتاجی دینا نہ جسمانی محتاجی دینا اللہ نہ کسی انسان کی محتاجی دینا اللہ نہ جذباتی محتاجی دینا اللہ جب تک زندگی دینا صرف اپنے خاطر صرف اپنے دھر کا محتاج رکھنا اللہ تو مالک کل کائنات ہے اپنے علاوہ ہمیں کسی کی حوالے نہ کرنا میرے مالک ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر سکتا ہے تو اللہ تو ہماری ساری مشکلیں آسان کر دے اللہ ایسا عمل نصیب کر جو قبولیت والا ہو یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے گھروں میں وسط دے دے اللہ ہمارے دلوں میں وسط دے اللہ ہمارے رزق میں برکت دے ایسا رزق دے جو کناتھ والا ہو جو تھوڑا بھی بہت ہو جائے اللہ ہم سب کو بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ کسی کا بھی محتاج نہ کر ہمارے بڑے والدین کو بھی کسی کا محتاج نہ کر اللہ ان کو صحت سلامتی نیکیوں والی لمبی زندگی عطا کر اللہ ان کو ایسی بیماریوں سے بچا کے وہ کسی کے محتاج ہو یا اللہ ہم سب کو ایسی بیماریوں سے بچانا جو کسی کے محتاج ہو جائے یا اللہ دنیا و آخرت کی قیدوں سے بچانا اللہ انسان کے قید میں بھی نہ دینا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ تو اپنی جناب سے ہمیں رزق عطا کرنا اللہ ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرنا اللہم لا سہل الا ما جعلتہو سہلا وانت تجعل الہزن اذا شئت سہلا اللہ کوئی کام آسان نہیں سوائے جس کو تو آسان کر دے وہ آسان ہو جاتا ہے اللہ ہماری ساری مشکلات تو آسان کر سکتا ہے اللہ ہم اپنی ہر مشکل میں تیری طرف فریاد کرتے ہیں اللہ سب کی ساری مشکلوں کا صرف تیرے پاس حل ہے اللہ یہ سارے تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں اللہ ان سب کے ہاتھ تیرے بارگاہ میں اٹھے ہیں تو ان سب کی ساری مشکلوں کو دور کر دے اللہ تو ہم سب کی ساری مشکلوں کو دور کر دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے گناہ چھپے ظاہر اللہ اس دن کی مایوسی اور نامرادی اور خزالت سے بچانا اللہ سب کے سارے گناہ معاف کر دے اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا اللہ ہمیں برے اعمال سے بچا اللہ بری خواہشات سے بچا اللہ ہمیں محفوظ رکھ اللہ ہمیں کرزوں کے غلبے سے محفوظ رکھ اللہ ہمارے سرپرستوں کو کرزوں کے غلبوں سے محفوظ رکھ اللہ انہیں سکون دے انہیں آسانیاں دے اللہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں غلبہ عطا کر اللہ ہمیں دشمنوں کی ہنسی سے بچا اللہ شرک سے بچا اللہ اس شرک سے بھی بچا جس کو ہم جانتے ہیں اور اس شرک سے بھی جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں اللہ تو ہمیں فقر اور قلت اور زلدت سے بچانا اللہ ظلم سے بچا کے رکھنا اللہ آخرت کی رسوائی سے بچا لینا اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے اور اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا اللہ ہم تیری نظر اور تیرے چہرے کی روشنی کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہمیں اپنی ملاقات کا شوق ادا کر دے یا اللہ ہمیں بخل سے بچانا بزدلی سے بچانا اللہ رزیل بڑھاپے سے بچانا دنیا و آخرت کے فتنے سے بچانا اللہ قبر کے فتنے سے بچانا یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرمانا اللہ اپنی سزا سے بچانا یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اللہ بری مود سے بچانا اللہ گر کے مرنے سے بچا لینا نہ ڈوب کے مرنے سے بچا لینا اللہ کسی چیز کے دیچے دب کے مرنے سے بچا لینا اللہ جل کے مرنے سے بچا لینا اللہ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا اللہ زہریلے جانوروں کی ڈس کے مرنے کی تکلیف سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے دین کو درست کر دے اللہ ہماری دنیا کو درست کر دے اللہ ہماری آخرت کو سمار دے اور بے شک تو بے نیاز ہے اللہ تو سب کچھ دے سکتا ہے تیرے لئے کن فیہ کون ہے اللہ ہماری موت کو ہمارے لئے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا دے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا سوال کرتے ہیں اللہ برائیاں چھوڑنے کا سوال کرتے ہیں اللہ تو ہمیں توفیق دے مسکینوں کی محبت عطا کر یا رب العالمین جب کسی قوم کی ازمائش کا تو ارادہ کرے تو ہمیں اس سے بچا لینا اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں ہر اس شخص کی محبت مانگتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور ہر اس کام سے محبت مانگتے ہیں جو تیری طرف جوڑنے والا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والہزن اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ سے اور غم سے اور آجزی سے اور سستی سے والبخل والجبن اور بخل اور بزدلی سے وزلع الدین وغلبت الرجال کرزوں کے بود سے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں لوگوں کے دباؤں سے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ تو لوگوں کا دباؤں ہم سے اٹھا لے اللہ ہم امت مسلمہ کے اوپر سے لوگوں کا دباؤں اٹھا لے اللہ ان کی کوئی غیبی مدد کر دے یا اللہ تو ان کے لئے آسانیہ کر دے اللہم انا نعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاہت نقمتک وجميع سختک اے اللہ بے شک ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ تیری دیوئی نعمتیں ہم سے چھن جائیں تیری دیوئی آفتیں ہم سے پلٹ جائیں آفیت ہم سے روڑ جائیں اللہ ہم تیری سزا اچانک آ جانے سے تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ تو ہمیں برے دن سے بچا اللہ بری رات سے بچا بری گھڑی سے بچا اللہ برے دوستوں سے بچا اللہ برے ہمسائے سے بچا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اللہ ہماری زیادتیاں معاف کر دے اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا کر جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی بھی جسے ہم جانتے ہیں ہم جسے جانتے ہی نہیں ہیں اللہ ہم جو دعائیں تجھ سے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے حق میں دعائیں ہیں اللہ جو ہم نہیں مانگ رہے ہیں اللہ وہ بھی تو قبول کر لے اللہ ہم جس شر سے تیری پناہ چاہ رہے ہیں اور جس شر کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں اور اس سے ہم تیری پناہ نہیں چاہ رہے ہیں اللہ تو اس شر سے بھی ہمیں پناہ دے دے اللہ ہر جلدی اور دیر آنے والے شر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کر گئے اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں یا رب العالمین ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے اللہ جہنم سے بچا لینا اللہ اپنی ملاقات کا شوق ایسا دے جس سے دنیا کے غم ہلکے ہو جائیں اللہ ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں ایسی تعریف جس کا تو مستحق ہے تو ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقے جاریہ ہوں اللہ جسمانی بماریوں سے تیری بنا چاہتے ہیں اللہ سنگدلی اور غفلت سے بچا لے مفلسی اور زلط اور مسکینی سے بچانا اللہ فقر اور کفر اور فسق سے بچانا اللہ شقاق بدبختی اور نفاق سے بچا لینا اللہ ہم سب کو اتفاق دے ہمیں اختلاف سے بچانا اللہ ریاکاری اور شہرت سے بچا لینا یا رب العالمین تو ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے پناہ دینے والا ہے اللہ گنگے پن اور بہرے پن سے بچانا اللہ بڑھاپے میں بھی ہماری یہ صلاحیتیں تادم آخر ہمارا ساتھ دے اور کسی کا محتاج نہ کر اللہ اندھے پن جزام اور برس کی بیماریاں اور بری بری بیماریوں سے کینسر سے ہر چیز سے بچا کے اس دنیا سے لے جانا یا اللہ جو اس میں مقتلا ہو چکے انہیں شفاہ اطاف فرمانا اللہ جتنے بیماریاں موجود ہیں تو ارحم الراہمین ہے تو بینیاز ہے اللہ ان سب بیماروں کی بیماریوں کی شفاہ میں بدل دے اللہ ایسے ساتھیوں کی صحبت سے بچانا جو ہمیں زندگی میں بوڑھا کر دیں اللہ منافقین سے بچانا یا رب العالمین ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں یا اللہ تو ہم پہ اپنا فضل عطا کرنا ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں جس کو تُو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں رکھا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غیب میں رکھا یا اللہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اللہم جعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہابہ مومنا اللہ اس قرآن کو ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اللہ اس کے سبب سے ہمارے سارے غم اور فکر اور دکھ دھل جائے یا اللہ تو ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دے ہماری آنکھوں میں نور پیدا کر دے ہمارے کانوں میں نور پیدا کر دے اللہ ہر طرف ہمارے لئے نور بنا دے اللہ تو ہمیں قبر کے اندھیروں سے بچانا حشر کے اندھیروں سے بچانا پل سرات کے اندھیروں سے بچانا اللہ تو ہماری مدد کرنا ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا اپنا ذکر کرنے والا بنا اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا یا رب العالمین سب مکروزوں کی کرزیں چکا دے یا اللہ کسی کو کسی انسان کا محتاج نہ رکھ یا اللہ ہمیں اپنی رضا سے نواز یا اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا کر دے اللہ ہمیں بہترین دعاوں کی توفیق عطا کر دے جو دعائیں ہم تب سے مانگیں اللہ تو ہمیں مستجاب الدعوات کر دے اللہ یہ تہات تیرے ہاگے اٹھے ہیں اس مبارک رات میں اللہ تو ان کو قبول فرمالے اللہ ان سب کے بوجھ دور کر دے اللہ ہمیں آپس میں محبت عطا کر دے اللہ ہمارے گھروں میں محبت عطا کر دے ہمارے اداروں میں ہماری مسجدوں میں ہماری امت میں ہمارے گھروں میں جہاں جہاں بھی لوگ مل کے کام کر رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کے اندر محبت پیدا کر دے اتفاق پیدا کر دے اللہ ہر طرح کی فواہش سے بچا لے اللہ ہر طرح کی برائیوں سے بچا لے اللہم مقسم لنا من خشیتک ما تحولو بھی بیننا و بین معصیتک اللہ ہمیں اپنا ایسا خوف اتا فرما جو ہمیں ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان دیوار بن جائے وَمِن تَعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بھی جنتک ایسی اطاعت کی توفیق پتا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے جنت تک لے جائے وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اللہ اپنی ذات کا ایسا یقین دے جس سے دنیا کی مصیبتیں ہمارے لئے حلقی ہو جائیں اللہم مَمَتِّعِنَا بِأَسْمَاعِنَا اللہ ہمیں ہمارے کانوں سے آخر دم تک فائدہ اٹھانا کی توفیق دینا اللہ ہماری آنکھوں کو سلامت رکھنا اللہ ان قوتوں کو جب تک زندگی ہے ہمارے لئے قائم رکھنا وَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا اور ان کو ہمارے لئے وارث بنانا وَجْعَلْ فَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا اللہ وَنصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِینا اللہ ہمارے دین کی راہ میں کوئی مصیبت نہ آجائے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنِيَا أَكْبَرَ أَحْمِّنَا اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دے وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا اور دنیا کو ہمارا سب سے بڑا علم کا منبہ نہ بنا دے وَلَا تُسَلِّتْ عَلَيْنَا مَلَّا يَرْحَمُنَا اللہ ہم پہ ایسے لوگ مسلط نہ کر جو رحم نہیں کرتے اللہ مسلم امت سے ظالموں کو ہٹا دے اللہ اس مسلم امت پہ اپنا رحم کر دے اللہ ہم گناہگار ہیں ہم اقرار کرتے اللہ اس مسلم امت میں بہت کمیاں کو تہیاں ہیں تُو ارحم الراحمین اللہ ان کو معاف فرما دے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اللہمَا إِنَّكَ عَفُوٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفُوَ فَعَفُوَ عَنَّا اللہمَا إِنَّكَ عَفُوٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفُوَ فَعَفُوَ عَلَّا اللہ ہمیں ان بدبختوں میں شمار نہ کرنا جن کی زندگیوں میں رمضان آیا اور وہ اپنی بخشش نہیں کرا سکے اللہ تو ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرنا جن کی گردنیں تو جہنم سے آزاد کر دے اللہ رمضان تو آئے گا لیکن ہم پھر اس کو پائیں گے کہ نہیں ہم نہیں جانتے اللہ تو آج ہی ہم کو معاف کر دے اللہ تو ہم سب پہ رحم کر دے ربنا تقبل منا اللہ اس کام میں جس نے جو بھی حصہ ڈالا اپنا جو وقت لگایا اپنی جان لگائی اپنا جو مال لگایا اللہ جس نے یہ جگہ بنائی جس نیت سے بنائی جنہوں نے یہ سارے کام کیے یا اللہ وہ جتنے بھی لوگ جو آج یہاں موجود ہیں جو یہاں نہیں ہیں اللہ جو یہاں سے اب تک پڑھ کے تعلیم حاصل کر کے چلے گئے ہیں اللہ وہ جہاں جہاں پہ بھی ہیں اللہ میری دعا ہے ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت ڈال دے اللہ کبھی بھی کسی نے جس نے اس جگہ میں بیٹھ کے تیرے آگے ہاتھ اٹھائیں اللہ تو ان کو نہ مراد نہ کرنا ان کو عجل عظیم سے نوازنا اللہ سب آنے والوں کے دلوں کے اندر جو دعائیں ہیں یہ جتنی بہنیں آج دعا کے لیے آئیں ہیں اللہ تو ان سب کی دعائیں قبول کر لے تو بے نیاز ہے اللہ تو ان کو اس مجلس کی خیر و برکت نصیب کرنا اللہ ہمیں سارا سال قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دینا یا رب العالمین ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما اللہ ہم اس حال میں اس مجلس سے اٹھیں کہ تُو ہم سے راضی ہو اللہ ہم اس حال میں اس حال سے نکلیں کہ تُو ہم سے راضی ہو ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع الالیم وتبع علینا انکا انتا التواب الرحیم و سل اللہ تعالی الاخير خلقه محمد سل اللہ علیہ وسلم و آله و اصحابه اجمعین و برحمتك ارحم الراحمین جس جس کے دل میں جو بھی کوئی ذاتی دعا ہے وہ بھی مانگ لیجئے اگر کسی کا نام لے کر مانگنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مانگ لیجئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مستویاب الدعوات بنائے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا اللہ اس سرے کام کے دوران جو کوئی کمی کتاہی ہوئی وہ میری طرف سے ہے ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعائیں کرتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتکا نستغیث یا عزل جلال والاکرام بیا دیغ الخیر و انت علا کل شین قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من السالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک ولہ الحمد وهو علا کل شین قدیر جو کچھ بھی کام ہوا اللہ صرف تیری توفیق سے ہوا جو بھی اللہ تعالیٰ آئے وہ تیری توفیق سے آئے اللہ سب کا آنا قبول کرنا اللہ ان سب کو اس کتاب کی برکتیں نصیب کرنا اللہ ان سب کو ان دعاؤں کا فیض نصیب کرنا یا اللہ ان کے ذریعے تو ہمیں اپنا قرب بتا کر دینا ہمیں اپنے راستے پر ڈال دینا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی آتا کرنا اللہ جو اولادوں کی مشکلات میں ہیں اللہ ان کی مشکلاتیں آسان کر دیں اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش کر دینا اللہ جو ہمارے والدیں ہیں نزیز و قارب اور دوست فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی بخشش کر دینا ان کی قبروں کو نور سے بھر دینا اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کر دینا اللہ ہی جو بھی کام ہوا تیری توفیق سے ہوا اور جو بھی کمی کتائی وہ سراسر میری طرف سے ہوئی اللہ تُو رحیم ہے اور تُو نے رحم لگایا اور تُو نے توفیق دی اور اس کام میں جس نے جو بھی میرے ساتھ بدد کی اللہ اس کو بہترین طریقے پر عجر سے نوازنا اللہ ان سب کو ان سب کو دلوں کا گھروں کا سکون عطا کرنا اللہ بھلائی کے راستوں پر دوڑتے رہیں اور اس پر استقامت عطا فرمانا آمین یا رب العالمین اور میری طرف سے جو اس کام میں کوئی غلطی اور کمی کتائی ہو اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے اور کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں اس سے بھی معافی کی طلبگار ہوں اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوبو الیک ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم جزاکم اللہ خیرا کسیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ